سورة الفاتحہ والمستقیم اس میں ممکنہ غمتی ہوتی ہے اے ہی دے ہم اے ہی دے پڑیں گے عام طب اے ہی دینے سے ہاتھ ساکن کے لیے زیر آدیں ساکن کو متحرک کر دینا ایسی طریقے سے ساکن حرف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی لگا دینا اس کو کہتے ہیں تجوید کی اسطلاح میں لہنے جلی بڑی غلطی اور ہماری عام اسطلاح میں کیا کہتے ہیں گناہ ہو گیا ہاں جی کیونکہ اب لہنے جلی ہمیں سمجھنی آتی ہو جی کوئی قرآن کی تجوید کی اسطلاح ہے کوئی ہوگی تو زبر کو زیر کر دینا یا ساکن کو حرکت دے دینا یہ کیا ہے بھئی گناہ ہے قرآن میں تبدیلی کے ہمیں اجازت نہیں ہے اس لیے اس غلطی کا اس طرح احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے اس سے بچنا ہے ہم نے اور پھر آگے سواد ہے سین پڑھا جاتا ہے سین ہے سواد تھوڑا سا اس کو موٹا کریں گے موٹا کرتے ہوئے حرف کو زبان تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھتی ہے جیسے سا اور سو سا میں زبان نیچے سو میں اوپر ہوتی ہے اور اسی طرح طوا کو بھی دینہ سراتل مستقیم پڑھ جاتے ہیں تو یہ حرف بدل گیا طوا کو طا پڑھیں گے اس سے بھی مانا بدل جاتا ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے اب آیا اس سے نماز ہوتی ہے بعض اگر بھی جب کفریہ وانا بن جاتا پھر بالکل نماز نہیں ہوتی لیکن یہ بات زکینی ہے کہ جب اس طرح تبدیل کر کے پڑھیں گے گناہ ہے کیوں کہ ہم نے تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں تبدیل ہی ہے ہمارے لئے اجازت نہیں ہے اس کو توجہ دینا اہدین الصراط المستقیم مستقیم موٹی کاف کے ساتھ مستقیم چھوٹی کاف سے نہیں بولنا مستقیم مستقیم صراط اللہ دین صراط اللہ دین یہاں پر صاد کو موٹا پڑھنا ہے اسی طرح صراط اللہ دین پڑھ جاتے ہیں ہر اب بدل جائے گا معنی بدلے گا دوسری غلط اس میں تیسری ہوتی ہے دین یہ زبان یہاں پر دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں ذی ذی پڑھیں گے تو حرف بدل جائے گا ذی نہیں ہے ذینا پڑی توجہ کے ساتھ ہے نظر آنے تو دیکھئے گا صراط اللہ دین شاہ باش انعمت علیہم یہاں حمز عین میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے بس اوقات حمز کو عین یعین کو حمزہ ممکنہ کوئی نہیں کوئی غلطی ہوتی ہے اور آنا آماتا اس طرح پڑھ جاتے ہیں نون پر زبر آ جاتی ہے نون ساکن ہے انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب نہ ہی دال کی طرح ہے ٹھیک ہے اب توجہ کریں گے تو کیسے آواز آئے گی مغضوبی مغضوبی جی تو مغضو نہیں ہے ذا کے آواز بھی نہیں ہے مغضو دال کی آواز بھی اس کو صحیح کوئی کوشش فرمائے مغضوبی اگر اس میں لام کو جب اضوات سے ملاتے ہیں تو اضوات پر شد ہے وَلَوُم تھوڑا سا ٹھرائے گا اور اضوات کی آواز آئے گی آگے اضوات پر مد کرتے ہیں تو پھر لام پر شد ہے تو یہاں یہ شد رہ جاتی ہے شد میں دو حرف ہوتے ہیں جب شد پڑھنے سے رہ جائے ایک حرف کم ہو جاتا قرآن میں والسلام والین والین لام کی شاد رہ گئی ٹھیک ہے توجہ صحیح کیسے پڑھیں گے والا والین والین آمین اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازیں درست طریقے سے صحیح طرف ہو سید آگی کے ساتھ جس سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق ادا کرنے کی پڑھنے کی توفیق نصیف